دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بہت اتمنان اور سکون کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں جب چور موجود ہو تو کیا ہوتا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مسجد میں ریکارٹ کی جانے والی سب سے انٹریسٹنگ ویڈیوز کے بارے میں بتاؤں گا دوستوں یہ ویڈیو ایک مسجد میں تراوی کی ہے یہ مولانا اتنی تیزی سے لوگوں کو تراوی پڑھا رہا ہے جیسے اس کے پیچھے کسی نے ٹرین لگا دی ہو یہ مولانا سچ مچ کوئی بدبخت انسان ہے جو مسلمانوں سے نماز کے ذریعے مزاق کر رہا ہے یا پھر یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سراصل نماز کی توہین ہے دوستوں یہ ویڈیو پاکستان کے شہر پشاور میں واقع ایک مسجد کی ہے اس مسجد کا امام نمازیوں کو اتنی تیز رفتار سے نماز پڑھاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کب سجدے میں جانا ہے اور کب رکو کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہوگا کہ جماعت ادا کرنے والے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے بارحل دوستوں یہ جو امام ہے یہ کسی یہودی سے کم نہیں دوستو آپ نے کبھی کسی شخص کو نماز پرتے وقت کچھ چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسجد میں لگے کیمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی کہ پیچھے صف میں کھڑا ایک آدمی اپنی نماز توڑ کر آگے والے کا موبائل اٹھاتا ہے اور پھر مسجد سے بھار بھاگ جاتا ہے بارحل دوستوں اس شخص نے موبائل فون تو چوری کیا ہی کیا ساتھ میں نماز توڑنے کا گناہ اور مسجد میں چوری کا گناہ اپنے اعمال میں لکھوا لیا دوستوں یہ ویڈیو بہت ہی عجیب ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی اور جب مسجد کے امام نے قرآن پاک کی صورت پڑھنا شروع کی تو جماعت میں کھڑا ایک شخص عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا یہ آدمی باقی نمازیوں کے ساتھ صف میں کھڑا تھا مگر یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بجائے خود ہی تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا شروع ہو گیا کافی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس کے اندر جنات آگئے تھے اور یہ سب جناتوں نے کیا ہے بارحل دوستوں اس بات کی اصل حقیقت تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے دوستوں بلیاں تو سب کو ہی پسند ہوتی ہیں اور بلیاں ایسی ایسی عرکتیں بھی کرتی ہیں جس سے ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بلی مسجد میں جا کر جماعت کے وقت جب امام نمازیوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو ان کے کندوں پر چڑھ گئی یہ جب امام کے سینے تک پہنچی تو امام صاحب نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیار بھی کیا سچ مجھ دوستوں یہ اس بلی کو دیکھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالی کی وہ مقلوق ہے جنہیں انسان سے محبت ہے دوستوں آپ سب نے اکثر ابنورمل یا پھر بیمار لوگوں کو مسجد میں جا کر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا لیکن دوستوں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نمازی جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے یہ شخص سچ مجھ سچا مومن ہے اور یہ ڈیلی جا کر مسجد میں ایسی طرح نماز ادا کرتا ہے اور اسے دین اسلام سے سچی محبت ہے دوستوں کسی بھی دین کی عبادت گاہ یا عبادت کا مزاق بنانا انتہائی بہترین کام ہوتا ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ادایت فرمائے جو اپنے دین کا مزاق بناتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں